اسلام علیکم آج ہم شیئر کر رہے ہیں بہت ہی لذیس چکن یکنی پلاؤ کی ریسی پی اس میں ہم کوئی الگ سے یکنی نہیں بنائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پلاؤ بہت ہی زبردست اور خوشبودار بن کر تیار ہوگا اگر ایک بار آپ اس مزیدار اور آسان سے پلاؤ کو بنا لیں گی تو بار بار اسی پلاؤ کو بنانا چاہیں گی امید ہے یہ ریسی پی آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کچھا لانگ باسمتی رائس لے لیا ہے ساڑھے سات سو گرام اس کو ہم اچھے سے واش کر کے بھیگا دیں گے تقریباً صرف آدھا گھنٹہ پہلے ہی بہت زیادہ اس سے نہیں بھیگانا ہے بس آپ پندرہ بیس منٹ پہلے ہی اسے بھیگا کے رکھ دیں اب اس یخنی پلاو کو بنانے کے لیے خوشبودار مسالہ تیار کریں گے جس میں ہم دو ٹیبل اسپون دھنیا لے لیں گے ایک ٹیبل اسپون سانف لے لیں گے اور چار چھوٹی علیچی لے لیں گے اور یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم جاویتری کا لے لیں گے اور ایک چنے کے برابر جائفل لے لیں گے ہم ویڈاوٹ یخنی کے پلاو بنائیں گے لیکن اس مسالے سے ہمارا پلاو بہت ہی ذائقے دار اور خوشبودار بنے گا اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم ساتھ اٹھ ہری میرچ لے لیں گے اور اس کو دردارہ سا پیس لیں گے اسی مکسر گرائنڈر میں جس میں ابھی ہم نے ادرک لہسن پیسا ہوا تھا تو اس کو بھی نکال کے ہم رکھ دیتے ہیں اور پلاو بنانا شروع کرتے ہیں ایک پتیلہ لے لیتے ہیں جس میں ہم دیر سو گرام ہم آئل ڈال دیں گے تو آئل آپ اپنے چاول اور چکن کے حساب سے ڈالیے اس میں دو میڈیم سائز کی پیاس ڈال دیتے ہیں بارک چوب کی ہوئی اور اسے چلاتے ہوئے ہم فرائی کر لیں گے تھوڑا سا ہائی فلیم پر ابھی اور اس کو ہم گولڈن فرائی کر لیں گے اس طرح سے پیاس جیسے ہی فرائی ہو جائے آدھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور کچھ ہم پیاس نکال لیں گے اس کا استعمال ہم لوگ بعد میں گانیشن کے وقت کریں گے تو اس طرح سے پلاؤ ہمارے بہت زبردست بنیں گے تو تھوڑی سی پیاس ہم یہاں پر نکال لے رہے ہیں گیس کی فلیم اکدام لو کر دیجئے پیاس آپ کی جلے نہیں تو اب اس میں ہم کچھ سابت مسائلے ڈال دیتے ہیں جس میں ہے ایک ٹی سپون زیرہ ایک بادیان ہے ایک بڑی لائچی ہے اور چار پانچ لاؤنگ ہے کالی مرچے ہیں دو تین تیز پتے ہیں اس کو ہم ڈال دیں گے اور ایک منٹ فرائی کر لیتے ہیں اچھے سے اس طرح سے آئل میں ان کی خوشبو آ جاتی ہے اب اس میں ہم چکن شامل کر دیں گے تو ہم نے اس پلاؤ بنانے کے لیے ساڑھے سات سو گرام چکن کا استعمال کیا ہے ساڑھے سات سو گرام ہمارے پاس چاول ہیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پہلے اور پھر اس کو بہت اچھے سے ہم بھنائی کریں گے گیس کی فلیم میڈیم کر دینا ہے چکن میں بلکل بھی پانی نہیں تھا لیکن ابھی بعد میں بھونتے بھونتے کچھ پانی چھوٹ جائے گا تو چکن کو ہمیں تقریباً پانچ منٹ تک اسی طرح سے بھونائی کرنا ہے پھر اس میں ہم دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہری میرچ کا بھی پیسٹ ڈال دیتے ہیں تو ہری میرچ آپ اپنے ذائقے کے مطابق لیجئے گا اسی وقت نمک بھی ڈال دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون ابھی چاول بھی اس میں جائے گا تو نمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ان کو دو تین منٹ اسی طرح سے اور فرائی کر لیتے ہیں ادھرک لسن کا بھی کچھا پن دور ہو جائے اور ان کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں ہم ایک کپ دہی ڈال دیں گے اور دو ٹیماتر سلائس میں کٹ کر کے اس طرح سے ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو سلائس میں کٹ کر کے ٹیماتر ڈالیے دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے اور جلدی سے گل بھی جائیں گے اب اسے ہم چار پانچ منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے دہی ڈالتے ہی یہاں پر چکن نے بھی ساتھ میں پانی چھوڑ دیا ہے تو اس میں ہمیں چکن کو تھوڑا سا گلانا ہے ابھی تو پانچ منٹ کے لیے ہم نے پھر سے اسے کور کر دیا تھا اب اس کو ہم پانچ منٹ کے بعد پھر سے چیک کریں گے اس طرح سے تو چکن ہماری یہاں پر آدھی کو کھو چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا پانی بھی چھوڑا ہوا ہے اب ہم یہاں پر چار پانچ ہری میرچ ڈال دیتے ہیں سابوت اور اسے پھر سے مکس کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اب اس کو ہم پھر سے کور کر دیتے ہیں دو تین منٹ کے لیے اس میں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ گئی ہے ابھی سے ہی بینا مسالہ ڈالے اور اس کو ہم نے تین چار منٹ کور کر کے رکھا تھا تو چکن ہمیں یہاں پر پوری نہیں گل آنی ہے ستر اسی پرسنٹ تک ہی پکانا ہے باقی کی چکن ہماری چاول کے ساتھ پک جائیں گی تو دیکھئے چکن بہت اچھے سے جب بھون چکی تو اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی یہاں پر ہم ایک لیٹر ڈال رہے ہیں اس مگ سے اور پانی چاول پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ چاول کتنا پانی شوک کرے گا تو چاول تھوڑا سا نیا ہے اس لئے ہم نے پانی کچھ کم ڈالا ہے اگر پرانا چاول ہے تو تین پاؤں میں آپ ڈیل ڈیٹر پانی ڈالیں اب اس میں ہم یہی مسالہ تھوڑا سا ڈالیں گے ابھی تو ایک ٹی سپون ہم نے یہاں پر ڈال دیا ہے یہ ہاپ ٹی سپون سے دو بار ہم نے ڈال دیا ہے اس میں مسالے کو آدھا مسالہ ہم ابھی بعد میں استعمال کرتے ہیں اور اس مسالے سے ہماری یخنی میں اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے باقی کا مسالہ ہم کس وقت ڈالیں گے یہ آگے چل کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اب اسے کور کر کے ہم بوائل آنے دیں گے تو یہاں پر پانی میں دیکھئے بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں چاول کو تو چاول کو ہم نے دس منٹ بھگا کے رکھا تھا پھر اس کا سارا پانی ہم نے نکال کے ایسے ہی رکھ دیا تھا تو اس طرح سے ہمارے چاول بہت ہی نمک وغیرہ چک کر لیں گے اور پھر اس میں ہم ذائقے کے مطابق تھوڑا سا نمک ڈال دیئے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے ہم چمچ چلائیں گے اسے اور اسی طرح سے آپ کو ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے نہیں تو چاول آپ کے ٹوٹ سکتے ہیں اب اس میں بوائل آنے دیں گے ہم چار پانچ منٹ چار پانچ منٹ کے لیے ہم نے اسے کور کر دیا تھا تو یہ دیکھئے پانچ منٹ کے بعد ہم ڈھککن ہٹاتے ہیں اور اس پہ یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوا تھا خوشبو والا ڈال دیتے ہیں اسی دوران جب آدھا چاول تھوڑا سا پک جائے گا اور یہاں پر ہم ہاپٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اس سے بہت اچھے سے پلاو میں خوشبو آئے گی باقی کی بچی ہوئی پیاز بھی ہم اسی دوران ڈالیں گے اور اسے ہلکے سے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیتے ہیں کہ سب جگہ یہ مسالے پہنچ جائیں آپ چاہیں تو گرم مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے تو یہاں پہ کالے میرچ کا پاوڈر ڈال سکتے ہیں لیکن گرم مسالہ ڈالنے سے اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ اور خوشبو آ جاتی ہے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ایک موٹا سا کپڑا ڈال دیں گے اور کور کر کے اسے ہم بیس منٹ دم پہ رکھیں گے نیچے آپ کو ایک بھاری توا رکھ دینا ہے اس سے چاول آپ کے چپکیں گے نہیں تو بیس منٹ اسے ہمیں رکھنا ہے دم پہ تو چاول بہت اچھے سے کھیلے کھیلے سے ہمارے پکیں گے تو بیس منٹ کے بعد ہم نے گیس کی فلیم بند کر دی اور دس منٹ کے بعد آپ کو اس کو چیک کرنا ہے فوراں ہی چمچ نہیں چلانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک دم پرفیکٹ ہمارے پلاؤ بنے ہیں بلکل بھی گیلے نہیں ہیں اور بہت ہی کھیلے کھیلے سے بنے ہیں ایک دم خوشبو دار ایسا لگتا ہے کہ اس میں ہم نے یخنی بنائی تھی دھککن ہٹاتے ہی پورے کچن میں اس کی خوشبو پھیل چکی ہے اب اسے ہم سرو کر لیتے ہیں آپ اسے سلاد کے ساتھ رائتے کے ساتھ کھائیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو آپ نے دیکھا ویداؤڈ یخنی کے یخنی پلاؤ ہمارا کس قدر لزیز ریڈی ہوا ہے آپ ایک بار اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے تو جان پائیں گے ایک دم لائٹ اور مائلٹ مسالوں کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کریے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور ہماری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ